دوستو اگر ڈاگز کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ پالنے والے جانور ہیں کتی انسان دنیا کا حصہ رہا ہے ان کے فطری حفاظت کی صلاحیت کی وجہ سے وہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہاں تک کی پولیس کتیوں کی طور پر یا یہاں تک کی گریلی و پالتو جانوروں کی طور پر کرتب دکھاتی ہیں دوستو یہ بات سج ہے کہ کتی دنیا کے سب سے وفادار جانوروں میں سے ایک ہوتے ہیں جنہیں ہم انسان آسانی سے اپنا دوست بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر کتے کو اپنا دوست بنا سکتے ہو اور اس کے قریب جا سکتے ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں کتوں کی کچھ ایسی ہترناک نسلی بھی پائے جاتی ہے جن کے بارے میں جان کر آپ کتے تو کیا کتے کی شب سے بھی ڈرنے لگو گے تو چلیے ملواتے ہیں آپ کو کتوں کی ایسی ہی دس سب سے ہترناک نسلوں سے نمبر ایک پٹ بیل جب آپ ٹریزر کی توانائی اور چیستی اور بلوڑک کی جسمانی ساحت اور طاقت کو یک جا کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہیز نسل ہے کچھ ممالک میں پٹ بلیز کتوں کو لڑائی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں کتوں کی ماؤت کی میچ بھی ایک دوسری سے لڑنے کی تربیت دی جا سکتی ہے نمبر ٹو پیروڈی پریسیا کناریو اکثر مضبوط ادارے والے اور غالب کتے کی طور پر بیان کیا جو ہسپانوی پیروڈی پریسا جاتا ہے جسے کنیریا مستیف کی نام سے بھی جانا جاتا ہے فارم کے جانوروں کیلئے کام کرنے والے کتے کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ لڑائی والے کتوں کی کئی نسلوں کا مجموعہ ہے افواہ ہے کہ پٹ بل کی طرح یہ نسل بھی کتوں کی جان لیوہ لڑائیوں میں استعمال ہوتی ہے نمبر ٹری روڈ ٹویلر کتے کے ایک نسل جو اپنی خوفناک شہرت کیلئے مشہور ہے یہ کتے فارم جانوروں کو چرانے والے قدیم ترین نسلوں میں فطرت کی لحاظ سے بہت ذہین ہے اور جرحانہ ہے اور محافظ کتوں کی طور پر بہت مؤثر ہے امریکہ میں کتوں کی حملے سے ہونے والے تقریبا نصف اموات ان کی وجہ سے بتائی جاتی ہے نمبر چار فیلہ عرف برازیل مستیف یہ چرواہی کتوں کی سب سے بڑی نسلوں میں سے ایک ہے برازیل میں پیدا ہونے والی یہ خاص نسل بہترین نسل محافظ کتے جانے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے تجربہ کار مالکان کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے جرحانہ اور حفاظت یہ کتے آپ نے بیکابر رویہ کے وجہ سے خوفزادہ ہیں اور ان کے حملوں کی وجہ سے ہلاکتوں کی کئی واقعات ریپورٹ ہوئی ہے نمبر پانچ الاسکا ملاموٹ اصل میں سلیج کتوں کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور باری بوجھ اٹھاتے ہیں یہ مقبول آرٹیک نسل سب سے بڑی پالتو کتوں میں سے ایک ہے جو سو پانٹ تک بڑھا سکتی ہے انتہائی موسمو سے بچنے کی قابل مالموٹس قدرتی شکاری ہے اور ریٹ جیسے بڑی شکاریوں کو بھی مار سکتے ہیں کوئی تاجب نہیں یہ کتہ خوفناک ہے نمبر سیکس وولف ڈاک یہ نسل پالتو کتوں اور جنگلی بھیڑیوں کا مرکب ہے ان درندوں میں حفاظتی جبلت ہوتی ہے اور یہ ان کی غیر متوقع رویہ کے وجہ سے بہت جنگلی ہو سکتی ہے جو شاید عام کتوں کے ساتھ جنگلی جانوروں کی افضائش کے نتیجے میں ہو کچھ ممالک میں اس کتے کی ملکیت اور افضائش ممنوع ہے نمبر ساتھ بلما سٹاف تاقتور مضبوط اور ٹوست ساحتہ کتے ہیں بہت حساس حفاظتی قبلیت یہ کتے قابل بروسہ اور کارمد ہوتے ہیں جب سیکورٹی کی بات آتی ہے تو مسلسل تربیت کے ساتھ یہ کتے بہت قابل اعتمال اور فرمنبادار بن جاتے ہیں لیکن حملوں کی بہت سے ایسی واقعات ہے جن کی نتیجے میں ہلاکتوں کی بھی ہوئی ہے نمبر ایٹھ حس کی پالے ہوئی کتی ایک مشہور نسل ہے حس کی شمالی علاقوں میں سلیج کتوں کی طور پر شروع ہوئی ہے موٹے کوٹ اور منفرے درنگ کی پیٹن کی ساتھ مال برادر لی جانے میں انتہائی چست اور آچائی اور خاص نیرے آنکوں کی ساتھ شامل کی گئی ہے چہرے کا نمایہ ماسک ان کا ملاموٹ سے گہرہ تعلق ہے اور نمایہ طور پر جنگی بیڈیوں سے مشابہت رکھتی ہے کچھ واقعات ریپورٹ ہوئی ہے کہ حس کی اپنے پیک کے ساتھ کام کر رہی ہے جو انسانوں پر حملہ کرتی ہے نمبر نائن بوبرمین پرسنجرز اپنے چستی اور ٹیکنگ کی صلاحیتوں کیلئے مشہور ہیں ذہین کتے کی یہ نسل بہترین محافظ بناتی ہے تاہم انہیں مستقبل مزاجی اور صبر کے ساتھ قریب سے نگرانی کی تربیت انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے نمبر دس جیسے ککشین اوشار کا بھی کہا جاتا ہے یہ کتہ بہت بڑا ہو سکتا ہے کم از کم پچاس کلو گرام یاس ایک سو دس پاؤنڈ ایک بال اغمد کیلئے زندگی کا دورانیا اوستان بارہ سے دس سال کا ہے یہ نسل روس اور دیگر یورپی ممالک سے نکلی ہے اصل میں پہاڑ علاقوں میں مویشوں کی حفاظت کیلئے محافظ کتے کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کتوں کی کچھ مشہود جنگلی شیکاریوں جیسے بیڈیو سے بھی ڈر لگتا ہے دوستو آپ اس میں سے کون سا ڈاگ پالنا چاہو گے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت پہن جائے ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں